ترشدہ ہاؤس 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 ہمارا ثروڑجوہ تیسرے گھر میں آتا ہے ہمارے ایلز تیسرے گھر میں آتے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی بہن تیسرے گھر میں آتے ہیں اور ہم یہاں پہ کیا ہے فادر کا گھر ہے اس سے یہ ساتھوں گھر ہے نوم گھر فادر کا ہوتا ہے گروہ کا گھر ہوتا ہے اس کی ڈیتھ کا بھی یہی گھر ہوتا ہے فادر کی ڈیتھ بھی ہم تیسرے گھر سے ہی دیکھتے ہیں اب بات آتی ہے سکھت ہاؤس کی آپ کے ساتھ آپ کے دکان کر رہے ہیں ساتھ کا کمپیٹیٹر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی شڑے گر سے دیکھیں گے آپ جوب کر رہے ہیں آپ کے ساتھی ہیں جس کی پرموشن ڈیو ہے آپ کی بھی پرموشن ڈیو ہے ویسے تو ہم ساتھی ہیں دوست ہے کٹھے کھاتے پیتے ہیں ہو سکتا ہے فیملی پرینڈ بھی ہو لیکن جب پرموشن کی بات آتی ہے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے اس سے آگے نکلیں کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی چھٹے گر سے دیکھا جاتا ہے مِس فارچون آف کورس یہیں سے دیکھیں گے آپ کی سیڈنس آپ کی ڈسگریش جو ڈسگریش کیا ہے آپ کی جوب میں آپ کی ڈسگریش تب ہوتی ہے جب چھٹے گر کے ساتھ پانچ منکہ ریکٹیوٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈسگریش کا کیوں گھر بن گیا آپ کی فیملی میں آپ کی وائف کے ساتھ ڈسگریش تب پیدا ہوتی ہے جب ساتھ میں کے ساتھ چھٹے کا سمندھ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس سے بارماں گھر ہے پانچ من اور یہ کس کا بارماں ہے یہ ساتھ میں کا بارماں ہے پارڈنرشپ کا بارماں ہے یہ آپ کی وائف کا بارماں ہے آپ کے شادی کا بارماں ہے اور اس کے بعد پھر باری آئے گی الیونتھ ہاؤس کی بھئی الیونتھ ہاؤس جس سے سب دنیا اچھا کہتی ہے یہ برا کیوں ہو گیا یہ اس لیے برا ہو گیا کہ یہ گینز کو جتنے لاو ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے آپ کی گریڈ کو لالچ بڑتا جاتا ہے جتنا لاو بڑتا جاتا ہے بندے کا لالچ بڑتا جاتا ہے اور ایلڈر ملپ ایلڈرز بردر کا گھر ہے فرینڈز کا گھر ہے ایکویشن کا گھر ہے فریڈم پرام میزریز کا گھر ہے اب یہ برا کیوں ہے یہ جس کے سال لگیا دوسرے گھر کے سال لگیا پیسے کمانے کی گریڈ اس میں انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا بھی ہے میری لائپ بھی ہے میری صحت بھی ہے دن رات لگے رہے نا تیسرے گھر کے سال لگیا تو پروسیوں کے ساتھ بردر کے ساتھ ریلیشن بنانے کی ہورڈ اور جب ہی فورس ہاؤس میں آ گیا پروپٹی کھریدنے کی ہورڈ پانچی میں گھر میں آ گیا تو اپنا شو آف کرنے کی ہورڈ فیپت میں شو آف کا گھر ہے آپ کی جوے کا گھر ہے آپ کی لوٹری کا گھر ہے آپ کی رسک ٹیکنگ کپیسٹی کا گھر ہے جب آپ رسک لے کے پیسے کی گریڈ میں رسک لیتے ہیں تو آپ گلت کام کر جاتے ہیں شیئر مارکٹ میں آپ نے پیسے لگا دیئے وہ پانچمہ گھر سے آپ نے رسک لے کے پروپٹی کھرید لیئے وہ پانچمہ گھر ہے آپ نے لوٹری سٹے میں پیسے لگا دیئے وہ پانچمہ گھر ہے آپ نے شو آف کر دیا وہ پانچمہ گھر ہے آپ کے بچوں کے اوپر آپ نے کوئی گلت داب کھیل دیا وہ پانچمہ گھر ہے آپ کی پریمی کا گھر ہے یہ پریمی کا گھر ہے یہ فیمیلز کے لیے یہ اس کو پانے کی اچھا آپ کو بہت طرف سے پریشان کر دیتی ہے اس لیے گیارمہ گھر اچھا نہیں ہے چھٹا گھر آپ کے کمپیٹیشن کا گھر ہے چھٹا گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ میرے کمپیٹیشن میں تو کھڑا نہ ہو پائے چھٹا گھر آپ کا ورک پلیس ہے چھٹا گھر کہاں کہاں کا ہے چھٹا گھر میں آپ کو لون لینا پڑ جائے بینک کے لون کا گھر ہے چھٹا گھر میں آپ کے دشمن ہے چھٹا گھر میں آپ کے انیویز ہیں ان کو دوانے کی اچھا آپ میں پربل ہو جاتی ہے جب گیارمہ گھر سے اس کا رشتہ جڑتا ہے ساتھوں گھر آپ کے پارڈنر کا ہے پارڈنرشپ میں آپ دھوکہ کرتے ہیں گریڈ کے مارے لالچ کے بارے میں دھوکہ کرتے ہیں آٹھوں گھر آٹھوں گھر چھپے ہوئی دھن کا ہے آٹھوں گھر جمین کے اندر سے نکلی ہوئی مائننگ کا ہے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوئے مائننگ کا بزنس کرتے ہیں ڈے نائٹ کام کرتے ہیں ان کو گھر کی سوہ نہیں رہتی پروار بڑے بکھر جاتے ہیں بچے بکھر جاتے ہیں گھر بڑی بکھر جاتی ہے وہ رات کو دو دو دھائی ڈائی پہ جا کے مائننگ کرتے ہیں illegal مائننگ کرتے ہیں اس میں پکڑے جاتے ہیں جیل چلے جاتے ہیں case ہو جاتے ہیں ان کے اوپر normal گھر آپ کے higher education کا ہے لمبی آتراؤں کا ہے گروستھان ہے دسمہ گھر آپ کا profession کا ہے اس میں آپ کئی ور lab کمانے کے لیے دوسرے کو دگا دے جاتے ہیں تیسرا گھر documentation کا ہے کئی ور آپ document forge کر جاتے ہیں document forge کر جاتے ہیں جس کی ورے سے بعد میں آپ کو جیل جانا پڑتا ہے دوسرا گھر پیسے کے کمائی میں جیدی malefic ہے تو آپ ہیرا پھری کر لیتے ہیں cash میں ہیرا پھری کر لیتے ہیں اس لیے پریشانی آتی ہے گیارما گھر جت بارویں گھر سے جڑتا ہے تو ہم کئی بار بہت ایسے ایسے پرات کر جاتے ہیں جن کا ہمیں جیل جانا پڑتا ہے تو یہ گیارما گھر جو ہے بہت dangerous ہے یہ ایک میٹھی جہر ہے گیارما گھر جو آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا بس آپ لگ جاتے ہیں لائن میں آپ لگ جاتے ہیں ریس میں آپ اپنا self گوا دیتے ہیں اپنی صحت خلاب کر لیتے ہیں وہاں سے روگ ہو جاتا ہے اس لیے medical astrology میں گیارما گھر کو اچھا نہیں گنا جاتا کسی بھی طریقے سے ہر لگن کے لیے ایک کوئی planet ہے اس کا الگ الگ رول ہوتا ہے کسی کے لیے وہ malefic ہوتا ہے کسی کے لیے benefit ہوتا ہے کسی کے لیے neutral ہوتا ہے depend کرتا ہے اس planet کی lordship میں کون کون سا گھر آتا ہے کون کون سی راشی آتا ہے mass, saturn, rahu and ketu are natural malefic ایک تو ہوتے ہیں نا کہ functional malefic کیسے ہو گیا ہر لگن میں الگ الگ ہوتا ہے لیکن medical astrology میں mangal کو shani کو rahu کو اور ketu ہم permanent malefic study میں لیتے ہیں جاہے ان کے پاس کون سی مرجی پر ownership ہو sun is considered to be evil ان کو malefic نہیں لیں گے کیونکہ sun ہماری جوتی ہے sun کے بینا ہماری life نہیں ہے ہمارا existence ہی ختم ہو جائے گی اس لئے اس کو evil لیتے ہیں waning moon گھڑتا ہوا چندرمان combust mercury سوڑے کے اتنے نزدیک ہو جائے mercury combustion لیتے ہیں لیکن medical astrology میں combustion لیے جاتی ہے waning moon وanxing moon waning moon جو ہے وہ ہمیشہ negative لیتے ہیں waxing moon کو ہمیشہ positive لیتے ہیں اور اس کے بعد اور کیا کیا ہے برا چھٹے گھر کا سوامی آٹھ میں گھر کا سوامی بار میں گھر کا سوامی ترک ہاؤسز کے جو سوامی ان کو برا لیا جاتا ہے جو ترک ہاؤسز ترشدہ ہاؤسز ہیں کون کون سے ہیں تین چھے گیارہ ان کو بھی برا ہی لیا جاتا ہے medical astrology میں ملیفک ہاؤسز لیا جاتا ہے ان کے جو سوامی ان کو lord جو ہے ان کے ان کو ملیفک لیا جاتا ہے ملیفک planet that who is simultaneously lord of ترک ہاؤس and ترشدہ ہاؤس will be called strongest functional ملیفک وہ ملیفک planet جو پہلے تو functional ملیفک ہے اس کے بعد چھڑے کر کا چھے اٹھ بارہ میں سے کسی کا سوامی ترک ہاؤسز کا یا ترشدہ ہاؤسز میں سے کسی کا سوامی ہے تین چھے گیارہ کا سوامی ہے اس کو ہم strongest ملیفک لیں گے medical astrology میں اس کو ہم medical astrology میں strongest ملیفک لیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے آگے also when a بینیفک پلانیٹ becomes a lord of kendra he loses his power to give benefit results due to kendra adipati دوشہ whereas malefic planet become functional benefit یہ تو آپ کو پڑھایا ہی ہوا ہے medical astrology میں کہ جب بھی kendra کا swami kendra میں آجاتا ہے تو اسے kendra adipati دوش لگ جاتا ہے اس لئے benefit result دینے کے قابل نہیں رہتا اور لیکن جب malefic planet kendra میں بڑھا دیتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے ڈاکو یا چور یا لفنگ گاڑی دینے وڑا یا گنڈا موالی کسی بہت سبے ستھان پہ چلا جائے تو وہ اپنے آپ کو شو کرنے کوش کرتا ہے میں بھی آپ ہی 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 ہوں میں بھی بہت سبے ہوں تو malefic planet جب ستھان ستھان اور مارس یدی چھ آٹھ بارہ کے سوامی نہیں اور کندر میں بیٹھے ہیں تو بہت اچھے result دیتے ہیں بہت اچھے بین 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 رسپتی ہے while when a malefic planet becomes a lord of trik houses and trishde houses and is posted in it it has also to lose a natural malefic power and give benefit results malefic result جب ان گھروں کے سوامی ہوکے انہی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اچھے ریزلٹ دینے لگ جاتے ہیں بورے بالکل نہیں دیتے one thing to کے جو گیارمہ گھر ہے وہ ایک اپاچیا ستھان بھی ہے اپاچیا گروپ کا بھی ایک حصہ ہے بہت کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھانکی بہت